اینار سی میں 40 لاکھ لوگوں کے نام کٹنے پر سنسد میں آج زوردست ہنگامہ ہوا دکھائیں گے اس ہنگامی کی تصویر اور اس کی راجنیتی بھی لیکن پہلے دیکھئے کہ جب سنسد کی راجنیتی سڑک پر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ مدہ ہندو بنا مسلمان میں بدل گیا بی جے پی وپکش کو مسلمان پرس ثابت کرنے پر آمادہ ہے تو وپکش بی جے پی کو علپ سنگ اکبر ہوتی اس کے بعد راجی سبھا میں کچھ بھی سنائی پڑھنا بند ہو گیا سبھا پتی ونکییا نائیڈو شانتی کی اپیل کرتے رہ گئے لیکن شور نے سارے ویچاروں کو سماہت کر لی اور سبھے چالیس لاکھ لوگوں کی ناغرکتہ پر چھائے سنکٹ کا سوال اُبَلنے لگا وپکش پوچھ رہا ہے کہ راستری یہ ناغرک ریجسٹر سے جن کا نام کاٹ دیا گیا ہے اس کا آدھار کیا ہے اور آروپ لگا رہا ہے کہ قوم اور بھاشا کے نام پر لاکھوں لوگوں کو ناغرکتہ سے بے دخل کر دیا گیا ہے لوگ سبھا میں ترنمول کانگریس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کروڑوں لوگوں کے خلاف شروع ہوئی ایک سازش ہے ہم سبھا میں سبھا میں سبھا میں میں دوچھا کر سکارے ہم ہوں پنڈا دے ہم ہوں بھی انسانیت کی ایت سے بید割 شاموا قناعت لگائے چ рес respectively الgeries ہے ہم نازم دا ہوں دراصل لوگ سبھا اور راجی سبھا دونوں میں اسم اینارسی اور روہنگیہ شرنانتیوں کا پرشن ناک کا سوال بن گیا ہے بی جے پی نے ویپکش کو بری طرح انجھا دیا ویپکش نے لوگ سبھا کی کاریوہی شروع ہوتے ہی اینارسی پر چرچہ کے مانگ کی لیکن ادھیاکش نے یہ کہتے ہوئے ویپکش کے مانگ ٹھکرا دی کہ اس پر سوموار کو چرچہ ہو چکی اس کے بعد تو لوگ سبھا میں ہنگامہ مچ گیا جہاں تک روہنگیہ اس کو ڈیپورٹ کرنے کا پرشن ہے اس سمبند میں راجی سرکاروں سے ہم لوگوں نے یہ انروت کیا ہے کیونکہ ان کی گڑھنا کرانے کے بعد آئیڈنٹیفیکیسن کے بعد کتنی سنکھیا میں روہنگیہ آپ کی سٹیٹ میں رہ رہے ہیں یہ سب ساری زانکاری آپ کے اندر سرکار کو بھیجیں اور ہمارے پاس جب یہ زانکاری آ جائے گی تو ہم اس سمبند میں ویریس پنترالے کو اپنی زانکاری دیں گے میانمار سے بات کر کے ان کو ڈیپورٹ کرنے کا پریاست کریں جمہو سے بی جے پی کے سانسط جگل کشور شرما نے پوچھا کہ روہنگیہ تنکی گتی ویدیوں میں شامل ہیں انہیں راجی سے باہر کب کیا جائے گا اس پر گری راجی منتری کرن ڈیجیزو نے کہا کہ راجی سرکار کے پاس انہیں حراست میں لینے اور قیم پر رکھنے کا ادھکار ہے روہنگیہ کو باہر نکالا ہم بہت ضروری ہے اور کب ان کو باہر نکالا جائے گا میرا اتنے ہی پرشناب سے دینے بعد آپ کا جسے ادھک مہدے جے پہلے بتایا گیا کہ راجی سرکاروں کے پاس ادھکار ہے اور ان کو ادھکری کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے ڈیٹینشن کرنے کے لئے کیم پر رکھنے کے لئے پراؤدان دیا گیا ہے اس کے تحت ہر راجی سرکار کام کرے راجی سبھا اور لوگ سبھا دونوں میں دو پہت تک سرکار اور ویپکش کی بینچوں کے بیچ تیکھی نوک جھوک چلتی رہی نارے بازی ہوتی رہی بیجے پی کہہ رہی ہے کہ اس نے این آرسی ریجسٹر جاری کر کے سہاس کا کام کیا ہے تو ویپکش آروپ لگا رہا ہے یہ ریجسٹر بیجے پی کی راجنیت کا ریجسٹر بن گیا ہے اسے راجنیتی کا مانو ادھکار کا پیشے مان کر لینا چاہیے نہ کہ کسی دھرم اور جاتی کے لیے اور نہ اسی کسی پولٹیکل پارٹی کو اسے اپنی راجنیتی اور ووٹ کے لیے یہ کسی استعمال نہیں کرنا چاہیے بیجے پی شور کو دوہزار انیس سے پہلے اپنی سب سے بڑی سیاست میں بدلنے کی چال چل چکی ہے یہ سیاست ہندو بنام مسلمان کی ہوگی دیش پریم بنام دیش درو کی ہوگی راشترواد بنام راشتر ویروت کی ہے ویپکش نے حملہ بول تو دیا ہے لیکن اسے بھی پتا ہے کہ یہ ویروت ایک بھور ہے اس بھور میں وہ جتنا بھیتر تک دھسے گا بیجے پی کے لیے حالات اتنے ہی مفید ہوتے جائے گی لیکن دونوں ہی طرف سے لڑائی اس بات کی ہے کہ جنتہ کے اس نوکسان میں زیادہ فائدہ کس کی راجلی تھی آج تک بھی رہو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی